ویلکم ٹو سٹار اکیڈمی فور کمپیٹیٹیو اگزام آج ہے تیس اگست دو اربائیس اور تیس اگست دو اربائیس سے کرنٹ فیر کے جتنے جروری کوششن ہوں گے سب ہی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کرنٹ فیر دیکھتے ہیں فرسٹ کوششن ساتھ وکس آئی راز اور چراغ شیٹی نے ویشو بیڈ منڈن چیمپیشن میں کون سا پدگ جیتا تو انہوں نے کون سا پدگ جیتا اگر بات کریں ساتھ وکس آئی راز چراغ شیٹی تو انہوں نے کومن ویلت گیم میں کون سا تو گولڈ میڈل جیتا تھا اگر بات کریں بیڈ منڈن چیمپیشن شپ تو یہ کون پہ ہو رہے ہیں تو یہ رہے ٹوکیو جاپان میں بائیس سے اٹھائیس اگست تک سو دیکھتے ہیں نیکسٹ یوروپیا فوٹبال مہا سنگ کا سروشش فوٹبال کھلاڑی آف دائیر دو اربائی کنے چنا گیا یہ چنا گیا کریم بینجاما کو یہ ہے کریم بینجاما اور الیکسا پوٹیلیس کو یہ ہے الیکسا پوٹیلیس اگر بات کریں بینجاما تو یہ کہاں سے ہیں تو یہ فرانسے ہیں اور الیکسا یہ ہے سپین سے اگر بات کریں اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یو ای ایف ای لیگ کی کھیلنے والی پہلی پارتی ہے فوٹبالر کون بنی تو وہ بنی منیشہ کا لیانہ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فیفا نے کس دیش کو اپنے دیش بھارت کو کیا فٹبول فیڈریشن سسپینٹ کر دیا تھا لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے اس سسپینٹ جو فٹ کیا تھا اس سے بحال کر دیا گیا ہے سو یہ ہم نے پچھلے کچھ ٹائم میں ڈسکس کیا تھا سو دیکھتے ہیں نیکسٹ فارمولا ون بیلجیم گرانڈ پرکس کنوں نے جیتا تو یہ جیتا میکس ورس اپن نے یہ ہے میکس ورس اپن اور یہ کہیں ریڈ بول کے یہ ڈرائیور ہیں انہوں نے اس بیلجیم گرانڈ پرکس کو جیتا ہے سو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایس ای بی آئی یعنی کہ سیبی کے پورو کالکس دسے کے روح میں کنہ چنا گیا تو وہ چنا گیا اے این گپال کو اگر بات کرنے سیبی کی تو سیکیورٹی اینڈ ایکزیم بینک آف انڈیا اس کی ستھاپنا نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہیڈکورٹر مومبئی میں اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کیول محلہ ہوں دوبارہ سنچالی جانے جس میں سب ہی ایمپلوئے کون محلہ ہوں گی وہ کام بنایا گیا تو وہ کوجی کوٹ کیرل میں اگر کریڈر سوئیس کے سی ای ایفو کی بات کریں تو وہ تھی دکشت یوشی سو یہ تھی نیکسٹ دیکھتے ہیں پارت اور امریکہ کے بیش سنیوکس ابیاس وزر پر ہر کہاں سمپن ہوا تیجوہ ہیماچل پردیش میں اگر بات کریں اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پارت اور اسٹریلیا کے بیچ جو سینیوہ بیاس وہ کہاں سمپن ہوا تو پرت میں اور واسطوک بارت اور چین کے بیچ میں ادار شکتی بارت اور ملیشیا کے بیچ میں اگر بات کر ہیماچل پردیش کی ہماچل پردیش ہم نے پچھلے ٹائم میں ڈسکس کیا تب منجر ملہ کہاں جو جت کیا گیا تو وہ بھی کہاں پہ ہماچل پردیش میں سو دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بھارتیے کون بنے ہیں تو یہ بنے ارویت شرما انہوں نے کہ ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ رن بنائے ان سے پہلے کیا تھے مارٹن گپٹل جو نیوزیلینڈ کے تھے انہوں نے تین ہزار چار سو ستانمی رن بنائے تھے انہوں نے ان کا ریکارڈ بریک کیا اور تین ہزار چار سو نینانمی رن بنا کر ان کا ریکارڈ بریک کیا اور اب یہ تی ٹوانٹی میں سب سے زیادہ رن بڑھانے والے بھارتی ہیں بنے ایرویت شرما یہ ایرویت شرما سو دیکھتے ہیں نیکسٹ نیتی یوگ نے پانسو اٹرل ٹکرنگ لیپ ستحفید کرنے کی گوشنا کہاں پہ کی ہے تو انہوں نے گوشنا کی جمہو کشمیر میں اگر بات کریں جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر کی ایل جی وہ کون ہے منوسینا اگر بات کریں پہلے ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروازیوزنا وہ کہاں پہ شروع کی گی تو وہ شروع کی جمہو کشمیر یعنی کہ فل اور سبجیوں کو بڑاوہ دینے کے لیے پروازیوزنا کہاں پہ شروع کی گی تو وہ کی گی جمہو کشمیر دیکھتے ہیں نیکسٹ پارتی اولمپک سنگ کے انتری مردیکش کسے بنایا گیا تو یہ بنایا گیا آدل سمری والا کو یہ آدلی سمری والا اور اگر بات کریں اس سے پہلے تو ڈاکٹر نرندر دروب بترا تھے تو انہوں نے کیا اپنے پد سے اسدھیپہ دے دیا انہی کے ستھان پر کیا آدل سمری والا کو بھارتی اولمپک سنگ کے انتری مردیکش بنایا گیا اگر بات کریں اولمپک سنگ کی ستھاپنا نائنٹی ٹونٹی سیون میں اگر بات کریں مہاندیشک تو رزیم مہتا سو دیکھتے ہیں نیکسٹ ناگالینڈ کا دوسرا ریلوے سٹیشن کون سا بنایا گیا تو شیخوی ریلوے سٹیشن ناگالینڈ کا دوسرا ریلوے سٹیشن بنایا گیا اس سے پہلے کیا تھا کہ دیمہ پور تھا جو ناگالینڈ کا ایکمہ تر ریلوے سٹیشن تھا اب اس کے بعد کیا ہے دوسرا ریلوے سٹیشن اگر دیمہ پور کی بات کریں تو اسے انیس ستین میں بنایا گیا تھا لگ بک سو سال سے بھی اوپر کے ٹائم کے بعد ناگالینڈ میں دوسرا ریلوے سٹیشن بنایا گیا اگر بات کریں ناگالینڈ کی تو کیپٹل کوہیما سی ایم نیفیوریو اور گورنر جگدیش مکی سو دیکھتے ہیں نیکسٹ جوتا اور چمڑا اتفاد نیتی دوہر بائی کہاں لانچ کی گئی تو یہ تمیل ناڈو سرکار نے لانچ کی جوتا اور چمڑے کے اتفادن میں وریدی کے لیے یہ کیا ہے یہ نیتی لانچ کی گئی اگر بات کریں تمیل ناڈو کی تو رازدہ نیچے نہیں سی ایم ایم کے سٹالین و گورنر آر این روی اگر بات کریں تمیل ناڈو کی تو مچھلی کے اتفادن میں جو بھارت میں نمبر ون پہلے ستان پہ ہے وہ کون ہے تو تمیل ناڈو سو یہ تھی ماری آج کی کرنٹ فیر اگر آپ کو ویڈیو میں کسی پرکار کا کسی طرح کا کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک سکسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر پرکار کی ویڈیو کا آپ کوئی جانکاری مل سکے سو یہ تھی آج کی کرنٹ فیر اگر کسی کو کسی پر کرکا ڈاوٹ ہے تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے سو تھنکس فور واشنگ